سی ایس ایس انتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا انتحانات آئندہ سال چودہ فروری سے شروع ہوں گے امید بار بارہ دسمبر تک لرخواستے جمع کروا سکتے ہیں احتجار اور سیاہ پتیاں کام کر گئیں اساتذہ کی ترقیوں کا عامل شروع پہلے مرحلے میں اساتذہ کو پروموشن ٹریننگ کرائی جائے گی محکمہ تعلیم نے تربیتی سیشن کا شیڈیول جاری کر دیا بجلی چوڑوں کو پکڑو انام پاؤ وزارت پاور ڈوئیر نے افسرانو ملازمین کو انام دینے کا اعلان کر دیا لیس کو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپریوں کے سی ای اوز کو ہدایت جاری ریٹائر پولیس ملازمین کے لیے اچھی خبر پینشن اور دیگر واجبات کی ادائیگی اب جلد ممکن ہوگی آئی جی پنچاب نے ریٹائر ملازمین کے معاملات دیکھنے کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی وائس چیئرمین باسا شیخ امتیاز محمود کی جہانگیر پارک میں کھلی کچہری صاف پانی کی ادم فراہمی پر مکینوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے گھروں میں سیوریج ملا پانی آ رہا لوگوں کی وائس چیئرمین کو شکایت سابق حکومت میں بڑھ طرف ہونے والے جنرل اسپدال کے اے ایم ایس انصاف کے منتظر انکوائری کمیٹی نے ڈاکٹر شاہد محمود کو بے گناہ ثابت کر دیا انکوائری ریپورٹ کے چھے مہ بعد بھی ڈاکٹر شاہد محمود بہالی کے منتظر پنچاب کالیج گلبر کیمپس میں سجا عدبی میلہ اختتام پذیر طلبہ کے مابین اردو انگلیش تکاریر پنچابی ٹاکھرا اور مصابیری کے مقابلے بھی کروائے گئے مقابلے جتنے والے طلبہ کو تیس ہزار کے کیش شنمات سے نواز آ گیا اور یونیک گروپ آف کالیجز کے زیر احتوام سالانہ، رنگا رنگ، سپورٹس کالا، ریس، ایروبکس، مارشل آرس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے کرکٹر پخر زبان نے جتنے والے طلبہ میں میڈلز تقسیم کی